محمد انام صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا فرماتے ہیں علماء اکرام کہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جا ہونٹ کے ہونٹ ملانا کیسا ہے جواب ان آیت فرمائیں بہت قربانی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون الملک الوہاب اللہمہ ہدایت الحق و السواب روزے کی حالت میں عورت اپنی کا بوسہ لینا یا گلے لگانا اور بدن چھنا اگر مباشرت فہشہ کے طریقے پر نہ ہو لیکن انزال یا جمعہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو مکروح ہے اور اگر اپنے آپ پر اتمنان ہو تو حرج نہیں اور اگر مباشرت فہشہ کے طریقے پر ہو تو مطلقا مکروح ہے انزال کا اندیشہ ہو یا نہ ہو اسی طرح زبان اور ہونڈ چوسنا بھی مطلقا مکروح ہے در مختار جلد دوم صفحہ نمبر 471 پر ہے کہ اگر تو اس دوران انزال ہو جائے تو بے شک روزہ فاسد ہو جائے گا لیکن اس پر اس روزے کی صرف قضاء واجب ہے کفارہ نہیں بہار شریعت میں ہے اپنی عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن چھونا مکروح ہے جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جمعہ میں مبتلا ہو گا اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزے میں مطلقا مکروح ہے یوں ہی مباشرت فاحشہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 1003 واللہ عالم عز وجل ورسولہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم